اسلام علیکم کمنٹ کیا حال چالے شہزادے امید ہے فٹ فارڈ ہوگے خیر خیریہ سے ہوگے آج والے گیم پلے کا چکر شروع سے لے کے انڈ تک سمجھنا ہے آپ لوگوں نے تب ہی آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ جائے گی ادر وائز آپ لوگوں کو ویڈیو کی نئی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ لینڈ ہو جاتے ہیں لوٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اوکھی سوکھی ملی ہوئی ہے یہاں پہ خیر فل سٹیٹریجی والی گیم کی ہے اس والے میچ میں اب یہاں پہ بھئی ایک آدھا بندہ کلیر کرنے کے بعد سامنے سے فٹ سٹپ آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم نے رش کرا دینا ہے بینہ رکے اب یہاں پہ فل گنز وغیرہ ریڈی ہو چکی تھی ہیں ہماری گنز تانتے ہوئے ہم سامنے رش کر دیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا بندہ دکھائی دیتا ہے خیر جب تک بھئی بندے پیل رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دو اور جو بندہ چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے اب یہاں تک کنسپٹ کلیر ہو گیا اب سامنے بندے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ رش کر دیتے ہیں ان کو پہ پہلا بندہ میں نوک کر دیتا ہوں دوسرے بندے کو بھی ڈاؤن کر دیتا ہوں تو آپ کو پتہ جب آپ کے بھائی کے ہاتھ میں ڈی بی ایس ہو تو اینیمیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتہ تو جا کے پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی سمجھ لگ جیگی کہ کیا ہوتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں ڈی بی ایس ہے اب یہاں پہ خیر ایونڈ کے ہاتھیں بندے کلیر کر دیئے تھے میں نے ابھی بھی 11 بندے بچے ہوئے تھے اب سامنے والی طرف سے میرے ٹیم میٹ کو نوک پڑ جاتے ہیں اور ہمیں آئی ڈی ہو گیا تھا کہ اس طرف بندے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ایک اور کنسپٹ کلیر کر دیتا ہوں کہ میں میں جس طرح کی ٹیم چاہتا ہوں میرے پاس اس طرح کی ٹیم ہے نہیں ٹھیک ہے جو سٹریٹریجی والی گیم کرے اب میرے زیادہ تر ٹیم میٹ کے پاس ڈیوائز لو ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ٹیم میں ایک اور میری طرح کا پلیئر آجے نا مطلب کہ جس ٹائپ کی میں گیم کرتا ہوں اس ٹائپ کا پلیئر آجے تو ٹیم کو چار چاند لگ جائے گے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے ٹیم میٹ کو جس طرح سے کور دے کے بچاتا ہوں نا اس طرح کا کور میں اپنی ٹیم میٹ سے بچاتا ہوں پر اس طرح کا مجھے آج تک نصیب ہی نہیں ہوا کور یہاں پہ دونوں ٹیم میٹ گھٹنوں پہ آ جاتے اور میں نے ان کو ون ورسیس فور کر کے بچانے تو میں تھوڑی دیاری کے لیے چپ ہو جاتا ہوں تو چکو اب یہاں پہ تین بندے ڈاؤن ہو چکے تھے اور آخری بندہ رہا چکا تھا تو یہاں پہ جلدی سے کٹ وغیرہ لگا لیتے اور لگے ہاتھ پوش بھی کرا دیتے ہیں اب ٹیم میٹ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ بندہ کدھر بیٹھا ہے تو وہ مجھے کال کرا دیتا ہے اس حساب سے میں جا کے پری فائر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس والے بندے کو بھی کابو کر لیا جاتا ہے اور لازمی سے جو جو شدادہ بھائی ویڈیو پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دو اور ویڈیو کو لائک بھی کر دو اب ہم نے پورے ہی رینگل میں بندے ڈھونڈے ہوتے ہیں ہمیں بندے نہیں مل رہے ہوتے تو فائنلی گاڑی لے کے ہم اپارٹمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں اب ادھر بھائی ہماری گاڑی گلت جگہ پہ ٹھوک جاتی ہے اور سامنے پورا سکارڈ بیٹھ ہوتے ہیں اب یہاں پہ گاڑی ٹھوکنے کے بعد مجھے پتا تھا فائر پڑنا ہے مجھے ہنڈر پرسنٹ ہو گیا تھا کہ بندے اپارٹمنٹ میں کیونکہ میرا ہلکا سا لیک آیا تھا اب کیر یہاں پہ ہم اوپر چلے جاتے ہیں ہل والی سائیڈ پہ وہاں سے ایک آدھا نوک کر آ کے میں نے کہا پھر پوچھ کرتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں تسلی سے ہم ٹیمیٹ فائر وغیرہ کر دیتا ہے اب ان کو بھی آئیڈیا ہو چکا تھا کہ بندے ادھر ہیں تو وہ بھی آلریڈی ایم لے کے بیٹھ جاتے ہیں اب اس بندے کو میں کافی زیادہ لو کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے سپریز بھی چیک کرنے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بندے پیک نہیں لے رہے ہوتے اور ایک بندہ بہت ہی زیادہ تگڑا کھیل رہا ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کو برشٹ مارتا ہوں ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اب میں اس تار میں ہوتا ہوں کہ یہ جیسی کور میں جائے گا تو میں اس کو ڈاؤن کر دوں گا اس کا ٹیمیٹ آتا ہے اس کو تھوڑا سا مارتا ہوں پر یہ بھی کور میں چلا جاتا ہے کہہر اس کے بعد اپنے ٹیمیٹ وغیرہ کو ریوائیو دینے کے بعد اگین یہ بندہ پیک کر آتا ہے بڑا شوکہ ہو رہا تھا تو اس کو کہہر چپ کر آتا ہوں اور لگے ہاتھ ہم رشٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جلدی سے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اور لیمبورگنی میں بیٹھ کے ہم رشٹ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ اب ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ دو بندے ہیں پر یہاں پہ دو نائے بھائی پورے چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا ابھی دیکھو میں لیفٹ پہ گاڑی روک رہو تو اچانک سے رائٹ پہ لے جاتا ہوں اور یہاں پہ میرا ٹیمیٹ سستے نشے کر کے بیٹھ ہوتا ہے گر کے نوگ ہو جاتا ہے اب سموکس بغیرہ کر کے اس کو ریوائیو دیا جاتا ہے اور ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیتے تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نو اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ نو you know time is a very important thing in the world میری سستے انگریزی کو خیار ignore کرتے ہوئے چلتے آگے انیمیز کی طرف اب یہ والی ٹیم ہمارے ساتھ وہ کر رہی تھی جو ہم نے کر کر کے چھوڑ دی ہے اب ہم نے اپنا ایک بندہ سامنے بٹھائے ہوتا ہے اور میں یہاں سے کور دے رہتا ہوں اب اسی کی وجہ سے ایک بندہ ان کا کابو بھی آ جانا ہے مجھے پتہ تھا کہ کریٹ لوٹنے آئے گا جیسے لوٹنے آتا ہے اس بندے کو میں نوگ کر دیتا ہوں اب اس ٹیم نے فل نظام لگا رہا رہا ہوتا ہے ایک بندہ ہماری بلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے تاکہ ہم کروس کر کے جائے وہ ہمیں ڈاؤن کر دے اور اس چیز کا آئیڈیا مجھے ہو چکا تھا تو میں اگلا نیڈ یہی پہ پن کرتا ہوں اور اس کو لگتا ہے کہ میں سامنے قرار رہا ہوں اور اسی کے ساتھ اس کے بوتھے شریف پہ نیڈ مار کے اس کو نوگ کر دیا جاتا ہے اب یہ بندہ نوگ ہوتا ہے جیسے ہی سامنے کی طرف ہم پش کر دیتے ہیں اب وہ بندے بھی پینک ہو چکے تھے کیونکہ ان کا اوپر والا جو کور دینے والا ٹیم میٹ تھا وہ نوگ ہو چکا تھا اور اب موقع تھا چڑھائی کا تو اسی کے ساتھ ایک مولی اوپر پھیک دیتا ہے اور اس مولی نے اپنا کام بھی کر دینا ہے اب ہماری ٹیم چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں فول میں ان کو پیچھے سے کور دے رہا ہوتا ہوں اور ان چھوٹ اسی کے ساتھ اس ٹیم کو بھی وائپ کر دیا جاتا ہے تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نہیں کرتے یار لائک دیکھ لیتے ہو لائک نہیں کرتے یار ویڈیو کو کہ ادھر آتے تو ہمیں یہاں پہ ایک بندہ کھڑاوا دیکھ جاتا ہے یہی والا کیر آف لائن ہوتا ہے اس بندے کو میں نوک کرنے کے بعد اس کے دوسرا ٹیم ایڈویں مار دیتے ہیں یہ تو نکلے ہلکے پلیئر یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کانی شروع سے لے کے انہ تک سمجھ آئے کیونکہ بھائی کلچی زر کوئی مار لیتا ہے پر اس کے پیچھے کی کانی کوئی نہیں دکھاتا اب یہاں پہ میرا ہلکا سا لیگ آتا ہے اور سامنے پوری ٹیم آ جاتی ہے گاڑی بھر کے جس چیز کا مجھے آئی ڈیو ہو چکا تھا اب یہاں اس بندے کو میں اتنا زیادہ ڈیمی جیتا ہوں ایک بندہ اترتا ہے اگر یہ ہائپر کی ٹنڈ بیچ میں نہ آتی نہ تو کافی بندے اتر سکتے تھے ان چھوٹ یہ بندے کور میں چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سامنے ایک بگی آ کے رکھتی ہے کیونکہ سموک وغیرہ کر کے اس کو بچانے کا ٹرائے کرتی ہے پر میں فینش کرا دیتا ہوں اب یہ گاڑی آگے جاتی ہے اس کو لوفی نے کابو کر لینا ہے اور سامنے پورے تین مندے سانس روک کے بیٹھ جاتے ہیں وارٹر سٹی میں اب یہاں میں لوفی کو کور دینے کا ٹرائے کر رہا ہوں پر لوفی کابو کر لیتا ہے ان چھوٹ اس کی بھی تگڑی گیم ہے اب یہاں پہ بھئی سموک میں میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی دکھ جے شاید پر کوئی بھی نہیں دکھتا اب یہاں سے بھئی میں جا رہو تو اچھا خاصا میں نے کہا جو بگی والا بند ہے اس کو کابو کیا جائے کیونکہ اس نے بگی ابھی تک وائی پہ روکی ہوئی ہے پر مجھے رائیڈ سائیڈ سے نوک پڑ جاتا ہے اور یہ بھی فل اپگریڈیبل ٹیم ہوتی ہے اور ان سے میری فائٹ ہے ابھی میں ریکال ہو کے دوبارہ آ جاتا ہوں اور سرکل دیکھ رہو تو کہ ریکال بند نہ ہو جائے امید ہے برینڈ کے لیے یہی والی چپیڑ کافی آئندہ کے بعد نہیں بولے گا اگر برینڈ تو ویڈیو دیکھ رہا ہے نا تو رام ہو تو مرنے لندے دے باندھ رہا مستی کرتا ہے تو چپ کر جائے گر گیم میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس ایک بندے کو نوک کر دے تو یہ وہی بند ہوتا ہے جس نے مجھے نوک کیا تھا تو فول کا بدلہ فول سے لے لیا جاتا اور اس بندے کو نوک کر دیا جاتا ہے اور اب یہ گسٹ گسٹ کے رائٹ سائٹ پہ جار ہوتے تاکہ اس کو ریوائیو مل سکیں پر میں نے ریوائیو ہونے نہیں دینا اب سپریز سے مجھے یاد آگیا ہے کہ کل کی ویڈیو میں بہت زیادہ چوسم سپریز آنے والے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے 100% گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں نا قسم سے آپ لوگ مجھے ایک کر کہو گے وہ سپریز دیکھ کے تو خیئر ویڈیو کو لازمی سے ویٹ کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیر